جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ایک کروڑ پینتیس لاکھ خواتین کی شادیاں نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران غیر شادی خواتین کی تعداد کا انکشاف ہوا بھارت نے جہیز لینے اور جہیز دینے کو جرم قرار دینے کا قانون پاس کر لیا ہے احسن رضا خان کے جانب سے کہا گیا جبکہ شہباز شریف نے ونڈش کی پابندی لگائے غریب بچوں کی شادیاں ہوئیں اور جہیز اور نمائش پر پابندی لگنی چاہیے ایک کروڑ پینتیس لاکھ لڑکیاں شادی نہ ہونے پر گھر بیٹھی ہیں احسن رضا خان کا کہنا تھا جبکہ جہیز معاشرے کی برائی اور والدین بلیک میل ہوتے ہیں ایسا قانون لائیں گے کہ بیٹیوں کو جہیز جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ہم قانون بنا کر جہیز جیسے ناسور سے معاشرہ پاک بنائیں گے سحیل چوکت بٹ کی یقین دھیانی پنجاب اسمبلی کا اجلاس پیر کی دو پہر دو بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے مزید صورتیال جان لیتے ہیں راو دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راو دلشاد آگاہ کر جئے گا ملکل جی پنجاب اسمبلی کے آج کے اجلاس میں جہیز جیسی لانت کے حوالے سے کافی زیادہ گفتو شنید ہوئی آپ کو یہ بتائیں کہ حکومتی رکن اسمبلی احسن رضا کی جانب سے زیرو آز کی کاروائی کے دوران ایک تحریک پیش کی گئی جس میں انکشاف کیا گیا کہ پنجاب سمیت ملک بر میں ایک کروڑ پینتیس لاکھ ایسی بچیاں ہیں جن کی شادی صرف اسی ویعہ سے نہیں ہو پا رہی جن کے پاس جہیز نہیں ہے آپ کو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے انہوں نے موقف اختیار کیا کہ جہیز ایک لانت ہے بھارت جیسے ملک میں اس کو قانون بنا کر پبندی لگائی گئی جبکہ پاکستان میں ونڈش کی پبندی کرنے کے بعد کافی زیادہ گریب افراد کو ریلیف ملا لیکن اس کے بعد اب جہیز کی ویعہ سے نمود و نمائش کی ویعہ سے شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں آپ کو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے گرما گرم بحث بھی ہوتی رہی آپ کو یہ بتائیں کہ اس پر صوبائی وزیر سوشل ویلفیر سوہل شوکت بٹ نے جواب دیا اور اپنے جواب میں ان کو یہ کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہیز ایک بڑی لانت ہے اور اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے محکمہ سوشل ویلفیر بہت جلد جو ہے وہ قانون سازی کرے گا جس کے بعد جو ہے وہ جہیز جو ہے وہ جہیز کے حوالے سے جو کاروائیاں بھی عمل میں لائی جائیں گی اور کسی صورت بھی اس ایشو کو جو ہے وہ ایڈریس نہیں کیا جائے گا جواب میں حیثن ازا خان نے بھی جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس حوالے سے قانون لائی جائے اور اس قانون کو صرف اسمبلی سے پاس نہ کروا جائے بلکہ عمل درامت کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ وہ مزدور جو بتیس ہزار روپے جس کی عجرت ہے اور اس کو اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے جو ہے وہ لالے پڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیٹی کی پدائش پر جو پیرنٹس ہیں وہ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو اس طرح کی صورتحال میں اسی طرح ہی بچا جا سکتا ہے کہ ایک محصر قانون جہیز کے خلاف جہیز دینے اور لینے پر پبندی آئید کی جائے تاکہ اس حوالے سے جو ہے وہ اتداد جو ایک کروڑ پینتیس لاکھ کی اتداد ہے جی ٹھیک ہے راودل شادہ حسین بہت شکریہ آپ کا